بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیر سوینٹس پاک گیریزانی ایڈوکیشن سسٹم ننکانہ صاحب ڈیر سوینٹس سیکنڈ یئر تاریخ پاکستان ٹیسٹ نمبر تھری تو ڈیر سوینٹس آج ہم تاریخ پاکستان سیکنڈ یئر ٹیسٹ نمبر تھری کے حوالے سے ڈسکس کریں گے کہ اس ٹیسٹ میں ہمارا سلیبس کیا ہوگا اس ٹیسٹ میں ہمارا چپٹر کون سا ہے اور اس چپٹر کے اندر ہم نے کم ٹاپکس کو بطورے ٹیسٹ میٹیریل کے تیار کرنا ہے تو عزیز طلبہ اس چپٹر کے اوورویو کے پر جانے سے پہلے اوورویو کرنے سے پہلے اس چپٹر کے میں آپ کو بتا دوں کہ پریویئس جو ہمارے دو ٹیسٹ ہو چکے ہیں ان ٹیسٹوں میں ہم نے چپٹر نمبر ون کو ڈیٹیل سے ڈسکس کیا ہے تو عزیز طلبہ تاریخ پاکستان سیکنڈ یئر میں ہم چپٹر نمبر ون جو ہے وہ نائنٹین فورٹی سیون سے سٹارٹ کرتے ہیں اور نائنٹین فورٹی سیون سے آن ورڈ اب تک تاریخ پاکستان جو ہے یعنی پاکستان کی جو ہسٹری ہے آفٹر انٹیپینڈڈ ہسٹری اس کو ہم سٹیڈی کر رہے ہیں تو ڈیر سٹوانس چپٹر نمبر ون میں ہم نے انیس سو سنتالیس اسوی سے لے کر انیس سو ستر اسوی تک یا صدر یوک کے دورے حکومت کے اختتام نائنٹین سکسٹین نائن تک کے اہم واقعات جو تھے ان کو تفصیل سے پڑا تھا تو عزیز طلبہ آج ہمارے پاس جو چپٹر نمبر دو ہے اس میں ہمارے پاس جو ٹینیور ہے جس کو ہم نے سٹیڈی کرنا ہے وہ نائنٹین سیونٹی تھری تو نائنٹین ایٹی ایٹ انیس سو تہتر اسوی سے لے کر انیس سو اٹھاسی اسوی تک کے جو اہم واقعات ہیں جو اہم امور ہیں ریاست پاکستان کے حوالے سے ان کو ہم ڈسکس کریں گے اس دور میں انیس سو تہتر سے لے کر انیس سو اٹھاسی تک تن کن شخصیات کی حکومت رہی ہے پاکستان کے اندر وہ حکومتیں کس طرح سے ختم ہوئی ہیں ان حکومتوں نے کون سے اہم جو کام ہیں پاکستان کے اندر وہ کیے ہیں کون سے اہم مسائل ان کو حل کرنے کی کوشش کی ہے اسی طرح سے جو مختلف دوسرے اہم آئینی معاملات یا امور ہیں ریاست پاکستان کے حوالے سے ان کا تذکرہ اس میں موجود ہے تو ڈیر سوئنس اس چپٹر میں جب ہم نے کلاس کے اندر اس چپٹر کو سٹڈی کیا تھا اس چپٹر میں ہم نے کافی اہم ٹاپکس جو تھے وہ پائنٹ آؤٹ گئے تھے امتیانی نکتہ نگاہ کے حوالے سے فائنل ایکزیم کے حوالے سے کہ یہ بورڈ کے اندر جب آپ کا پیپر ہوگا ہنڈرڈ مارکس کا تو اس میں آپ سے یہ لانگ قویسٹن جو ہیں یہ ہٹ لسٹ پر ہیں پوچھا جا سکتے ہیں ڈیر سوئنس فرسٹ آف آل تو اس چپٹر میں جو نائنٹین سیونٹی تھری تو نائنٹین ایڈی ایٹ ہم تاریخ پاکستان کے حوالے سے پڑھ رہے ہیں اس میں جو پہلا لانگ قویسٹن ہے وہ انیس سو تہتر اسوی کے آئین کے حوالے سے ہے ڈیر سوئنس آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ انیس سو تہتر اسوی کے آئین پر نوٹ لکھیں تو اس میں آپ کمپلیٹلی انیس سو تہتر اسوی کے آئین کے جو اہم خد و خال ہیں جو فیچرز ہیں سارے کے سارے فیزیکل فیچرز ان کا آپ اس میں تذکرہ کریں گے یعنی انیس سو تہتر اسوی کے آئین کی دفعات کتنی ہیں انیس سو تہتر اسوی کے آئین کی نویت کیا تھی اس میں پاکستان کا نام کیا تھا انیس سو تہتر اسوی کے آئین کے تحت جو تھا وہ پاکستان میں کونسا نظام حکومت رائج کیا گیا ہے انیس سو تہتر اسوی کے آئین کے اندر عدلیہ کو کیا جگہ دی گئی تھی اسلامی نزدیاتی کونسل کے حوالے سے کیا اگدامات اٹھائے گئے تھے انیس سو تیتر اسوی کے آئین کی نویت کون سی دی پارلی معنی تستار تھی تھا یا شاہی نویت کا یہ آئین تھا تو یہ ساری چیزیں فیچرز اس آئین کے جو ہیں وہ اس میں ڈسکس ہوں گے تو ڈی ایسو ہینڈز اس کو لکھنے کا تلکہ کار میتھرڈ میں کلاس میں آپ کو سمجھا چکا تھا کہ شروع میں آپ نے کس طرح سے عام انتخابہ تنیس سو ستر اسوی کا حوالہ دینا ہے اور وہاں سے آپ نے سٹارٹ کرنا ہے آپ نے پری ایمبل کے طور پر پس منظر کے طور پر کن چیزوں کا تذکرہ کرنا ہے اس کے بعد پھر انیس سو تیتر اسوی کے آئین کی جو فارمیشن ہے اس کو بنانے کا جو پروسیجر اور پروسس ہے اس کو آپ نے شاٹلی ایکسپلین کرنا ہے ڈسکرائب کرنا ہے بیان کرنا ہے اور اس کے بعد پھر آپ نے انیس سو تیتر اسوی کا آئین جو ہے پارلیمنٹ سے کب منظور ہوا اور کب ملک میں نافذ ہوا ہے ان تاریخوں کو آپ نے مائن میں رکھنا ہے وہ لکھنے کے بعد پھر آپ انیس سو تیتر اسوی کے آئین کے اہم قد و خال جو ہوں گے ان کو لکھیں گے تو وہ بارہ چودہ ہیڈنگز ہیں بلکہ چودہ سے بھی زیادہ سولہ یا اٹھارہ کے قریب ٹوٹل ہیڈنگز ہیں اس لانگ قویسٹن کی مختلف فیزیکل فیچرز جو ہیں ان کو آپ نے سٹیپ بائی سٹیپ ایک ایک کو لینا ہے اور اس کو اکسپلین کرنا ہے پھر ایک سیپرٹ لانگ قویسٹن اسی میں سے تیتر کے آئین میں سے نکلتا ہے کہ انہیں سو تیتر اسوی کے آئین کی اسلامی دفعات افصیل سے بیان کریں تو اس میں ہم فیزیکل فیچرز نہیں لکھتے اس میں ہم جسٹ اسلامی آرٹیکل جو نائنٹی سیونٹی کی کے کونسٹیوشن کے اندر انکلود ہیں شامل ہیں ان کا ہم تذکرہ کرتے ہیں تو یہ مطالعہ پاکستان سیکنڈ ڈیئر چپٹر نمبر تھری کے اندر ایزا لانگ قویسٹن یہ ٹاپک شامل ہے تو ہم اس کو طریقے پاکستان میں یہاں پر یاد کرتے ہیں تو پاکستان سٹیڈیز کا بھی لانگ قویسٹن ساتھ ہی پریپیئر ہو جاتا ہے دبل فائدہ ہوتا ہے ہمیں اس کا تو انیس سو تیتر اسوی کے آئین کی صرف اسلامی دفعات یعنی قیام پاکستان سے لے کر نیس سو تیتر اسوی کے آئین کے بننے تک جتنی بھی اسلامی اقدامات اٹھائے گئے ہیں ریاستہ پاکستان کو صحیح معنوں میں اسلامی بنانے کے لیے اسلامی جمہوریہ پاکستان بنانے کے لیے پاکستان کے اندر آڈینینسز کے ذریعے یا پاکستان میں قرادر مقاصد کے ذریعے نیس سو چھپن کے آئین کے ذریعے نیس سو باسٹ کے آئین کے ذریعے جو بھی اسلامی اصول انٹرڈیوز کرائے گئے ہیں یا آئین میں شامل کر کے لوگوں کو معاشرے کو ریاست کو ان کا پابنگ بنایا گیا ہے ان سب کا تذکرہ اس کے اندر موجود ہے شامل ہے تو انیس سو تیتر اسوی کے آئین کی صرف اسلامی دفعات کا ہم ذکر کریں گے جس میں اللہ تعالیٰ کی حاکمیت ہے جس کے اندر سود کا خاتمہ ہے جس کے اندر آپ اسلامی نظیاتی کانسل کے قیام کے حوالے سے لکھتے ہیں اسلامی طرز زندگی کے حوالے سے لکھتے ہیں جس کے اندر آپ یہ اقلیتوں کے حقوق کے حوالے سے لکھتے ہیں بیکاوز یہ ساری اسلامی تعلیمات ہیں اور ریاست پاکستان کو صحیح معنوں میں اسلامی جمہوریہ بنانے کی طرف اہم پیش رفت ہے تو ڈی ایس و ایس یہ دیکھیں دو لانگ کوسٹن اس چیکٹر نمبر دو میں سے اور اسی طرح سے تھرڈ جنرل زیال حق کے دور حکومت پر نوٹ بیکاوز نائنٹی سیونٹی سیون سے جنرل زیال حق کا دور حکومت شروع ہو جاتا ہے جنرل زیال حق نے پاکستان میں مارشل لگایا تھا اور بزرکارلی بٹو کی حکومت کو بہترف کر دیا گیا تھا تو یہ سارا پروسیجر اس کے پریامبل میں آپ پھر لکھتے ہیں کس طرح سے نائنٹی سیونٹی سیون میں عام انتخابات کروائے جاتے ہیں ہم عام انتخابات میں کس طرح سے جو ہے وہ اپوزیشن پیپلز پارٹی پر دھاندلی کا ازام لگاتی ہے الیکشنز کو کال ادم قرار دیا جاتا ہے ان سے بائیکارٹ کیا جاتا ہے اور اس کے بعد ایک سیاسی کشم کش کی فضاء پیدا ہو جاتی ہے پاکستان کے اندر اور پھر اس سے حالات مزید خراب ہوتے ہیں اور پھر آرمین جو ہے وہ ملک میں معاشرہ لگاتی ہے جنرل زیال حق ملک کا دور حکومت نظام سنبھالتے ہیں اور اس طرح سے پھر آگے جنرل زیال حق کا دور حکومت شروع ہو جاتا ہے اس جنرل زیال حق کے دور حکومت کے جو اہم واقعات ہیں وہ ہم اس ٹاپک کے اندر لگتے ہیں یہ بطوری لانگ کو سنبھالتے ہیں آپ سے اس چپٹر میں سے پوچھا جا سکتا ہے اس کے بعد نیکس یئر سویں صرف کارلی بھٹو کے دور حکومت میں پاکستان میں کونسی معاشی اصلاحات اٹھائی گئی ہیں تو داہر انیس سو تیہتر سے لے کر انیس سو ستتر اسوی تک نائنٹی سیونٹی تھری تو نائنٹی سیونٹی سیونٹی سیون جنرل زیال حق کارلی بھٹو پاکستان کے پرائم نیسٹر رہے ہیں تو زیال حق کارلی بھٹو کے دور حکومت میں جو سب سے نمائی آئین کیا کام ہے وہ معاشی اصلاحات ہیں جس میں نیشنلائزیشن کی پالیسی ہے جس میں لیبر ریفارمز ہیں جس کے اندر اگری کلچرل ذریع اصلاحات ہیں جس کے اندر پھر تعلیمی اصلاحات شامل ہیں تو یہ جو معاشی پالیسیز ہیں زیال حق کارلی بھٹو کی اس دور کے اندر یہ زیال حق کارلی بھٹو کا جو باقی کام ہیں ان سے زیادہ نمائی نظر آتی ہیں تو اس لیے ان کو بطورے لانگ قویسٹن جو ہیں اپنے مائن میں رکھتے ہیں ان کو اچھی طرح سے تیار کریں گے اگر اگزامینر ہم سے زیال حق کارلی بھٹو کے دور حکومت میں اٹھائی جانے والی معاشی اصلاحات کے حوالے سے پوچھتا ہے تو ہم ان کو اچھے طریقے سے لکھ سکیں پاکستان میں نفاظ اسلام کے لیے اٹھائے گی اقتعامات کا جائزہ ہے تو یہ جنرزیالہ کا دور حکومت ہے نائنٹی سیونٹی سیونٹی سیونٹو نائنٹین ایٹی ایٹ انیس سو ستتر سے لے کر انیس سو اٹھاسی کے دوران جنرزیالہ نے پاکستان میں اسلام کو نافذ کرنے کے لیے کیا اقتعامات اٹھائے اس میں صرف اسلامی جو اقتعامات ہوں گے اسلامیک سٹیپس ہوں گے وہ سٹیپس لیے ہیں جنرزیالہ نے اسلامائیزیشن کے حوالے سے ان کا تذکرہ ہم اس ٹاپک کے اندر کریں گے جس کے اندر شریع دالدوں کا قیام ہے وہ اس لونگ ٹاپک آپ نے یاد بھی کیا ہوا ہے شریع حدود کا نفاظ ہے سود کا خاتمہ ہے احترام رمضان آرڈیننس ہے اور اسی طرح سے شریع جو اسلامی نظریاتی کانسل اس کا قیام ہے اسلامی انیورسٹی کا قیام ہے اسی طرح سے دوسرے آرٹیکلز یا سوری پوائنٹس ہیں ان کو آپ تفصیل کے ساتھ ڈسکرائب کریں گے سود کا خاتمہ اور اس طرح سے چادر اور چار دواری کا حفظ وغیرہ وہ سارے کے سارے ایکسٹر پوائنٹس بھی میں نے آپ کو ایڈ کروائیں ہوئیں لکھوائیں ہوئیں ان کو آپ اچھی طرح سے دیکھ لیں گے تو ڈیر سٹوینٹس یہ ہمارا چیکٹر ہے جس کو ہم نے آلڈری کلاس کے اندر ڈسکس کیا ہے پڑا ہے تفصیل سے یاد کرنے کی کوشش بھی کی ہے اس میں سے آپ اپنا چیکٹر نمبر دو سے ٹیسٹ نمبر تھری ہے یہ جس کو آپ نے تیسرے ٹیسٹ کے طور پر اچھی طرح سے پریپیئر کرنا ہے اب ڈیر سٹوینٹس یہاں پر یاد رکھنے والی بات یہ ہے میں دہراؤں گا آپ نے جملوں کو لاسٹ لیکچرز کے اندر بھی میں نے آپ لوگوں کو بتایا ہے کہ جب آپ ان ٹاپکس کو اچھی طرح سے پریپیئر کریں گے بطورے لانگ کوسٹن مائنڈ میں رکھیں گے اس میڈیریل کو لانگ میٹیکل تیار کریں گے پریپیئر کریں گے تو آپ نے قطن نہیں بھولنا کہ کہیں سے بھی کوئی بھی چیز جو ہے بطورے شارٹ کسٹن اور ایم سی کیو کے طور پر آپ سے پوچھی جا سکتی ہے آپ نے اس کو اچھی طرح سے اپنے مائنڈ میں رکھنا ہے تاکہ آپ کو جب آپ پوشن کر رہے ہوں ایم سی کیوز والا یا آپ پوشن کر رہے ہوں شارٹ کسٹن والا تو اس میں آپ کو کسی قسم کی کوئی مشکل نہ ہو تو ڈیر سوینٹس آگے دیکھیں سیمپل کے طور پر انہی ٹاپکس میں سے میں نے کچھ مختصر سوالات یعنی شارٹ کسٹن نکالے ہیں تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو سکے کہ آپ نے کس طرح سے لونگ کسٹن کے اندر سے شارٹ کسٹن کو پریپیئر کرنا ہے تو فرسٹ آف آل دیکھیں فرسٹ آف کسٹن انیس سو تیتریس وی کا آئین جو تھا وہ کتنی دفعات پر مشتمل تھا یعنی کتنے آرٹیکل تھے اس کے دو سو تیتریس وی کا آئین دو سو اسی دفعات چھے گوشواروں اور بارہ ابواب پر مشتمل تھے اس میں ٹویلیف چیکٹر ہیں اس کے چھے گوشوارے ہیں اور دو سو اسی دفعات یعنی اس کے آرٹیکل تو یہ آپ کمپیٹیز کا آنس لکھ سکتے ہیں پھر ڈیر سوینٹس آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ پاکستان میں پہلے عام انتخابات کب ہوئے ہیں دو سو ستریس وی میں مجیب و رحمان اور مغرب پاکستان سے صرف کارلی بھٹو جو تھے وہ الیکشن ون کر گئے ایک کی سیاسی جماعت پاکستان پر پس پارٹی ہے دوسرے کی سیاسی جماعت جو ہے وہ وامی جمہوری سوری وامی لیک ہے تو دونوں میں پھر حکومت سازی کے معاملات جو ہیں اس پر اختلافات پیدا ہوئے بنگلہ دیش کی لیتگی جیسا سانیہ درپیش تھا ملک کو تو یہ سارے معاملات جو ہیں وہ اس پس منظر میں اس ٹاپک میں لانگ ٹاپک کے اندر موجود ہیں وہاں سے آپ نے شارٹ کسٹنز کو پریپیر کرنے ہیں پاکستان کا پہلا سیول مارشال آئی ایڈنسٹریٹر کون تھا تو پاکستان کا پہلا اور واحد سیول مارشال آئی ایڈنسٹریٹر جو ہے ابو ذلف کارلی بھٹو ہے یہ بطورے ایم سی کو بھی آپ سے پوچھا جا سکتا ہے بطورے شارٹ کسٹن بھی آپ سے پوچھا جا سکتا ہے لانگ میٹیریل کے اندر یہ چیزیں سائی کی ساری موجود ہیں وہاں سے آپ نے اس کو اچھی درنس دیکھ رہینا ہے اب صرف کارلی بھٹو کے جب آپ دور کے ہم باقیات آپ یاد کر رہے ہوں گے تو اس میں آپ بہت ساری چیزیں ہیں جس میں سب سے پہلے آپ نیشنلائزیشن سے کیا مراد ہے آپ سے پوچھا جا سکتا ہے تو ظاہر ہے نیجی داروں کو جو مل مالکان فیکٹریاں وغیرہ ہیں کارخانے وغیرہ ہیں ان کو قومی تحویل ملے نا اس سے مراد نیشنلائزیشن ہے نیشنلائزیشن کی ڈیفینیشن میں نے آپ کو نوٹ کروائی ہوئی ہیں وہ آپ نے اچھی طرح سے اپنے مائن میں رکھنی ہے یاد کر لینی ہے تو یہ ایسا سیمپل میں آپ کو بتا رہا ہوں گے کس طرح سے شارٹ کسٹن سے وہ پک کیے جاتے ہیں آپ ان کو اپنے مائن میں رکھیں گے تو جنرل زیال حق نے کب سے کب تک پاکستان پر حکومت کی ہے دورانی آپ کو یاد ہونا جائی ہے پانچ جلائے انیس سو ستتر ستر آگست انیس سو اٹھاسی اسوی تو اس کو آپ ڈیٹ کو یاد کریں گے اس کو وقفے 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 کے ساتھ یعنی تھوڑے تھوڑے وقفے کے ساتھ آپ دہرائیں گے تاکہ تاریخیں دیر تک آپ کے ذہن میں رہیں آپ انہیں بھولیں نہ یا آپ کو ڈاؤٹ نہ ہو آپ کنفیوز داؤں اگزام کے اندر پھر اس طرح سے آپ جب نفاظ اسلام پر لکھ رہے ہوتے ہیں تو اس کے اندر بہت ساری چیزیں اور ابریویشنز آ جاتے ہیں جیسے پی ایل ایس خاتوں سے کیا امراض ہے تو آپ بتائیں گے کہ پی ایل ایس خاتوں پرافیٹ اینڈ لاؤس شیئر انکاؤنٹس ہیں سوز سے نظام کو پاک کرنے کے لئے صدر یوب نے تمام سیون اکاؤنٹس کو پی ایل ایس خاتوں میں تبدیل کر دیا تھا تو اس طرح کی چیزیں جو ہیں یہ آپ نے اپنے مائن میں رکھنی ہیں تو چونکہ یہاں پر جسٹ انٹروڈکٹری اور آورویو لے رہے ہیں ہم چیکٹر کا آپ ٹیسٹ کے سلیبز کے حوالے سے آپ کو گاہ کرنا میرا مقصد ہے آپ کو ٹیسٹ یار کرنے کا میتھل بتانا میرا مقصد ہے اس لئے شورٹ لی انیس سو تیتر اسوی کے آئین مسلمان کی کیا تعریف کی گئی ہے جب تیتر کے آئین کی اسلامی دفعات پر نوٹ لکھ رہے ہوں گے تو اس کے اندر بہت سارے شورٹ کوئسن ہوں گے سیمپل کے طور پر میں نے لکھتی آئے کہ مسلمان کی ڈیفیڈیشن پوچھی جا سکتی ہے پاکستان کا کیا نام تھا اسلامی نام کیا انیس سو تیتر کے آئین میں وہ پوچھا جا سکتا ہے صدر و وزیراعظم کے لئے کیا شرط تھی انیس سو تیتر اسوی کے آئین میں وہ پوچھا جا سکتا ہے تو ہر آرٹیکل کو ہر ٹاپک کو ہر ہیڈنگ کو ہر چیز کو ہر لائن کو ہر ورڈ کو آپ نے بطورے ایم سی کیو شورٹ کوسن اپنے مائن میں رکھنا ہے اسے بھولنا نہیں ہے بکوز کہیں سے بھی اگزائمینر شورٹ کوسن ایم سی کیو آپ کے سامنے رکھ سکتا ہے آپ سے پوچھ سکتا ہے وہ باؤنڈ نہیں ہے کہ وہ ایکسرسائز سے شورٹ کوسن لے گا وہ کہاں سے لے گا یہ ہمیں بھی نہیں معلوم آپ کو بھی نہیں معلوم تو ہم نے اپنے چیپٹر کو تھورولی اچھے انداز میں پریپیئر کرنا ہے یہ جو آپ کے پاس وقت ہے آپ کوویڈ نائنٹین کے اس چھوٹیوں کے دوران میں اس سے آپ نے بھرپور فائدہ اٹھانے کی کر دوں آپ کا تاریخ پاکستان سیکنڈیا ٹیسٹ نمبر تھری ہوگا اور اس میں آپ کے پاس چیپٹر نمبر ٹو ہوگا اور اس کا دورانیا ٹینیور جو ہے وہ کمپلیٹلی نائنٹی سیونٹی تھری ٹو نائنٹین ایٹی ایٹ نائنٹی ایٹ تو انیس سو ستہتر اسوی سے لے کر انیس سو اٹھاسی اسوی تک کے جو اہم واقعات ہیں یا اس دور میں جو اہم معاشی معاملات ہیں ریاست کے کا دورانیا ہے حکومت کا ذولفکارلی بھٹو کی حکومت کو دورانیا ہے کانسٹیٹوشن میکنگ ہے یعنی تھہتر کا آئین کی فارمیشن ہے اس دور میں اسی ٹینیور کے اندر ان کو آپ نے اچھی طرح سے مواد کو اپنے مائنڈ میں رکھنا ہے تیار کرنا ہے ٹیسٹ آپ کو سینڈ کیا جائے گا آپ ٹیسٹ کو اچھی طرح سے لکھیں گے لکھ کر کالج میں سبمیٹ کروائیں گے وہ ہم چیک کریں گے جو بھی آپ کی خامیہ ہوں گی ان سے اگاہ کرنے کی آپ کو کوشش کریں گے تاکہ ہم اپنے فائنل ایزائم کی بیت انداز میں تیاری کر سکیں تو ڈیر سنڈرز آپ نے میری گفتگوگو بہر سے سنا ہوگا سمینے کی کوشش کی ہوگی جو چیزیں آپ کے پاس محفوظ نہیں ہیں آپ انہیں نوٹ کر لیں محفوظ کر لیں انشاءاللہ اللہ العزیز نیکس لیکچر میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی تب تک اجازت دیں اللہ حافظ